فیصلہ فرید اور نازلی نے طلاق کا دعویٰ دائر کیا تھا یہ دونوں ایک ساتھ رہنا نہیں چاہتے اس لیے یہ طلاق چاہتے ہیں اور ایک دوسرے سے کوئی خواہش بھی نہیں رکھتے ابھی ان دونوں کی شادی کو زیادہ وقت بھی نہیں ہوا ہے شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے ان دونوں کے درمیان جو مسئلے ہیں انہیں حل کرنے کے لیے اور اس شادی کو جاری رکھنے کے لیے عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مس نازلی اور مسٹر فرید آپ دونوں کو شادی کے ایک ڈاکٹر کے پاس بھیجنے کا حکم دیتا ہوں جج صاحب اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے اگلی سنوائی پر ڈاکٹر کے ریپورٹ کے مطابق جج صاحب فیصلہ کریں گے سمجھ گئی آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں انصاف جیسی چیز ہوتی بھی ہے یار تمہیں بھی خوشی ہوئی ہے مان لو ہاں خوشی ہوئی ہے پر لیکن حکان سے کیا کہیں گے ہم لوگ ہاں اچھا یار دلائے اس حکان کو تو نہ بہت زیادہ سزا ملنے چاہیے یہ قسم سے بہت زیادہ میں ڈاکٹر سے مل کر آپ کو بتا دوں گا فرید سر جی ٹھیک ہے شکریہ آپ کا بھی شکریہ نازلی میں تمہارا باہر انتظار کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب تو خوش ہو کیوں ہوں گی اب ہمیں ڈاکٹر سے بھی ملنا ہوگا یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا جج کا فیصلہ ہے جج صاحب کو نہیں لگا کہ تم صحیح ہو یہ بتاؤ ڈاکٹر سے کیا کہو گی میں بھی جانا چاہتا ہوں یہ ڈاکٹر ایک ملاقات میں ہی کیسے فیصلہ کر لے گا پہلی ملاقات میں بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ ملاقاتوں میں بھی سب کچھ تم پر ڈیپنڈ کرتا ہے اگر تم اچھی کوشش کرو تو ہمیں زیادہ مشکل نہیں ہوگی لیکن اتنی جلدی کیوں ہے تمہیں لگتا ہے تمہیں بہت جلدی ہے تلاک نہیں تو میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا کام آسان ہو جائے اور جب تم اس سے تلاک لینا چاہتی ہو تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا ہاں لیکن ایک بار روکنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا میں ابھی اب اس قسطے سے تھک چکا ہوں بہت اچھے جب ہم دونوں کو ہی اتنی جلدی ہے تلاک لینے کی تو ہمیں دیر نہیں لگے گی پہلی ملاقات میں سپدہ چل جائے گا اور دوسری سنوائی میں ہماری تلاک ہو جائے گی سچ پوچھو تو میں اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتا لیکن یہ سننا چاہتا ہوں کہ تم وہاں کیا کہو گی اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے تو لائر کو بھی کہہ دیا ہے وہ بھی بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے صحیح کہا بہت وقت نہیں لگے گا کیا سوچ رہے ہو فرید نازلی کو پیچاننے میں غلطی ہوئی اب ایسا بھی نہیں ہے ایسا ہی ہے اینگن جیسے وہ سوت خوروالا مسئلہ اگر وہ آدمی خود وہاں نہیں آیا ہوتا تو ہمیں اس بارے میں کبھی پتہ نہیں چلتا نازلی کا حال بھی ٹھیک نہیں ہے پھر منامی سے آیا آدمی سے پیسہ لینا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کیا کرتی تم سب لوگ نازلی کو صحیح کیوں سمجھتے ہو کوئی بھی اس طرح نہیں کرتا ہے لیکن شاید تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم اس کے ساتھ غلط کر رہے ہو بینہ کچھ کہے وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے کون کس کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو تم نے سچ جاننے کی کوشش کی کیا ہاں سب کچھ کیا میں نے اس کے پاس گیا اس سے کئی بار پوچھا کچھ ہوا کچھ بھی تو نہیں میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ نازلی تم سے محبت کرتی ہے میری بات مانو کچھ تو گڑھ بڑھ ہے فرید امید کرتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صحیح سوال پوچھے میں جاننا چاہتا ہوں کہ نازلی کیا کہے گی دیکھو یہ لڑکی تمہیں کس حالت میں لیا آئی ہے کیا تم ابھی بھی شادی کے ڈاکٹر کی پاس جاؤگی ہاں جاؤں گا تو کیا ہو گیا ہے تمہیں ارے جانے دو اسے وہ لڑکی تمہارے لیے اچھی نہیں ہے میرے لیے ہے امی لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ نہیں سمجھے گی یہ بات تم کیا کر رہے ہو وہاں کیوں کھڑے ہو ادھر آؤ مامو نازلی کبھی واپس نہیں آئی گی کیا میں یہ بات نہیں جانتا بیٹا لیکن آپ تو سب کچھ جانتے ہیں نا لیکن یہ نہیں جانتا اور سب کچھ جانتا بھی ہوں لیکن وہ کیا ہوتا ہے مامو ایک کام کرتے ہیں چوکلیٹ چیک بناتے ہیں تمہارے لیے پھر بتاؤں گا تمہیں ٹھیک ہے موسیقی 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 پریشانی غلط فہمی ہوتی ہے آپ کے درمیان کبھی ایسا ہوا ہے کیا مجھے لگتا ہے کہ ہماری بیچ کا رابطہ اچھا تو نہیں ہے پہلے بہت اچھا تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ اگدم سے خراب ہو گیا نازلی میڈم میرے خیال سے آپ کی شادی بہت اچھے سے چل رہی ہے تو آپ اس شادی کو کیوں ختم کرنا چاہتی ہیں میرے حساب سے اس کی وجہ سچ کہوں تو ایکسٹرنل مسئلے تھے آپ اور بتا سکتی ہیں کیا تم اور کچھ بتا سکتی ہو کیا میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی ہوں میں کمفٹیبل نہیں ہوں میری لی مشکل ہے میریٹس کپلز میں ایسی بہت سے باتیں ہو جائے کرتی ہیں ہمیں ان سے بہت سے امید ہو جاتی ہیں لیکن ہم انہیں یہ بات نہیں بتاتے ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہ بات خود سمجھ لیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کپلز کو ایک دوسرے سے اپنی ہر بات شیئر کرنی چاہیے آپ دونوں میہ بی بی بن سکتے ہیں لیکن آپ کو پہلے دوست بندہ بہت ضروری ہے اچھ سے سننو ان کی بات میں کیوں تم بھی تو سن سکتے ہو دیکھو وہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو پہلے جا کے اپنے ہزبین کو بتاؤ سمجھ رہی ہو ان کا یہ مطلب ہے کہ تم خود سے سب کچھ کر کے مسئلے نہیں سن جا سکتی ہو ہے نا میرا یہ مطلب نہیں تھا ٹھیک ہے ایک منٹ اگر ایسا ہے تو آپ کو بتانے کے لائق بہت کچھ ہے میرے پاس میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ سب کچھ بتانا چاہتی ہوں لیکن میرے شوہر کے پاس سننے کیلئے ٹائم ہی نہیں ہے میں کیا کروں پھر اچھا میں نہیں سمجھتا ہاں تم نہیں سمجھتے ہو میں اور کیا کر سکتا ہوں میں تو اتی بار آئے ہوں تمہارے پاس اتی بار پوچھائے میں نے کچھ بتایا کہ تم نے فریس صاحب آرام سے ایک منٹ ایک منٹ ہمیں بات کرنے دیجئے میں نے ایک بار سوتھ کے پیسے کیا لے لیے تم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے بولو کیا کیا تم نے سوتھ خور ہاں بلکل ہاں بلکل اس نے مجھے سوتھ خور کہا اور میں نے پیسے لڑا بھی لیے ہاں یہ تو اس کی لئے کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں کیوں نازلی آپ سوتھ خور کی بات کریے نازلی میں ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں اگر وہ کچھ کر دیتے آپ کے ساتھ تو میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے پیسے لڑا دی ہیں انہوں نے مجھے کوئی نقصاد نہیں پہنچایا میں نے پس پیسے ادھائے لیا اور دیرے دیرے ان کو واپس کر دیا میں نے بولا میں دی دیتا ہوں لیکن یہ نہیں مانی انہیں چکانے دیکھرز آپ کی شور بہت اچھے ہیں ڈاکٹر صاحبہ میں نے کرزہ لیا تھا اور میں نے اس کو واپس کر دیا اوہ غرور بھی بہت ہے ان کو ہاں ہے تو رکو 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 ایک بات کلیا کر لیتے ہیں پہلے یہ سودھ خور کتنا انٹرس لیتے ہیں دو یا تین پرسن لیتا ہوگا لیکن وہ بہت بیڑی بات نہیں ہو گئی ہے اس سے کچھ ہیلو ٹھیک ہے میں ابھی آ رہی ہوں مجھے آفس میں بلائے ہے ذرا میں چلتی ہوں مبارک ہو فرید اسلان پاگل کر دیا نہیں تم نے پاگل کر دیا انہیں اس میں بھی میرا قصور ہے ہر وقت میرا قصور ہوتا ہے تم تو بلکل صحیح ہو یہ بتاؤ کہ ہم لڑکیوں رہے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے بھول جاتے ہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے ایک بات کہوں کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے تم نے اپنا فون سائلنٹ پہ نہیں رکھا تھا ہلو جی لوئر صاحب مطلب اس نے جلدی کام کیا ٹھیک ہے گھر پر ملتے ہیں میں آ رہا ہوں خدا حافظ کیا ہوا وہ حکان اس نے بلک کی سرپرستی کا دعویٰ دائر کر دیا ہے پر وہ اسے نہیں لے سکتا کیونکہ وہ لیمان میڈم کے پاس ہے وہ اس کا خیال رکھیں گی پتہ نہیں نازلی مجھے نہیں پتا کہ تم نے کیا کر دیا ہے فرید رکھو تو ذرا میسے اس دعویٰ کا کیا فیصلہ آ سکتا ہے کیا حکان یہ دعویٰ جی سکتا ہے اصل میں تراک کا دعویٰ انہیں کو زیادہ ہی مضبوط بنا رہا ہے فرید صاحب پر لیمان میم بھی تو ہے ویسے بھی وہ بلوت کی نانی ہے تو وہ گارڈین ہو سکتی ہے اس کی ہاں یہ بھی طریقہ ہے پر اس کا کیا فیصلہ آئے گا یہ مجھے بھی نہیں معلوم ماف کیجئے گا مجھے یہ کول لینی ہوگی ہیرے کی فرزڈٹ کیا ہے کیا چاہیے تمہیں یہ کیسی بات ہے کہ مجھے کیا چاہیے لیمان میم یہ پوچھنا آپ کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا ہیلو کیا ہوا کیسے ہو کون ہو یہ زیادہ ججتا ہے آپ پر حکان بکواس مت کرو ویسے بھی سب دعویٰ کی وجہ سے بہت پریشان ہیں کیا چاہتے ہو بولو میں نے بھی آپ کو اسی لیے کال کی ہے بس آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں لیمان میم اگر آپ کسی بھی قسم کی دخل اندازی کرتی ہیں کیس میں یا آپ اس کی سرپرسی لینے کی کوشش کرتی ہیں تو آپ اچھی طرح جانتی ہیں کیا کر سکتا ہوں میں تم مجھے دھمکی دے رہے ہو کیا اسے آپ دھمکی یا بلیک میلنگ سمجھیں مجھے اس سے رتی برابر فرق نہیں پڑتا یقیناً آپ میری بات سمجھ گئی ہیں اگر آپ نے دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو آپ کے بیٹے کو اپنے بابا کی سچائی کا پتہ چل گیا تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں اور وہ سچائی کہ اس کے بابا ایک قاتل ہے انہوں نے ایک بے گناہ کا قتل کیا دیکھیں میں مزاک نہیں کر رہا اسے پتہ چل جائے گا اپنا خیال رکھئے گا دوبارہ فون کروں گا کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوگا جس سے ہمارے طلاق کے بعد بھی امیل کو برد مل جائے وہ اس کی نانی ہے اکان اور دیمج سے زیادہ قریب ہیں اس کے امیل آپ بھی تو کچھ بولیے آپ تو کچھ بولی نہیں رہی آپ لوگ بھی کوشش کریں دعویدائر کر دے فرید مجھے نہیں لگتا کہ ہم جیت سکتے ہیں اس حادثے کے بعد میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ ابھی تک نہیں بھولی میں اکان یہ سب ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے لیمان میڈم صحیح کہہ رہی ہیں یہ بہت ہی مشکل وقت ہے میں جا کر کوئی دوسرا طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں مسٹر فرید ہم اس کے لئے جلد جلد کچھ کرنا پڑے گا مجھے پھر بتائیے گا خدا حافظ خدا حافظ لگتا ہے ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ آسانی سے ہار نہیں مان سکتی آپ کو کچھ کرنا ہوگا نازلی یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے اب تم مجھ سے کہہ رہی ہو کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا کیا کرنا چاہ رہی ہو تم میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ بلود کو ہم سے لے لیں گے میں نے اپنی لائر کو سب کچھ بتایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہماری طلاق کے بعد اس کی سرپرستی آپ کو مل جائے گی ہر کوئی الگ بات کر رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو سکتا ہے ہم اس طرح بلود کو بھی کھو سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے نازلی حکان بلود کو لے لیتا ہے ہم سے کبھی معاف نہیں کروں گا میں تمہیں یاد رکھنا تم فرید فرید بلود تو اس کا مطلب ہار مان رہے ہو تم نہیں نہیں نازلی ہار مان رہی ہے میں نے آج دیکھ لیا تھرپی کے وقت میں اس کی باتوں سے کچھ بھی سمجھ نہیں پایا ہوں کیا کہہ رہے کچھ نہیں کہا اس نے وہ ابھی تک چپ ہے اور یہ بھی نہیں بتا رہی کہ وہ طلاق کیوں لینا چاہتی ہے اس نے یہ تک کہا کہ وہ مجھے محبت کرتی ہے لیکن یہ نہیں بتا رہی کہ طلاق کی وجہ کیا ہے اس نے کہا کہ محبت کرتی ہے لائر کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ بلود کو لے لیں گے کل سلٹر نے بھی بوچی طلاق کی وجہ لیکن نازلی چپ رہی اوف خدا یا کسی وجہ سے چپ ہوگی یار بیچاری اینگر میں کچھ نہ کچھ ڈونڈنے سے بہت تنگ آ چکا ہوں اسی وجہ سے بلود کو کھونے والا ہوں میں میں ایسے اپنا بک بلکل جائے کرنا نہیں چاہتا ہوں جتنا میں جانتا ہوں اتنا کافی ہے نقصان بہنچانے کیلئے یار فرید مجھے یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے تم وہیں پہ رکو میں آ رہا ہوں نہیں تم اپنا کام کرو تم کیا کروگے یہاں آکے خام خام میں تمہارا ٹائمز آیا ہوگا تمہیں کیا لگتا ہے اس بات کو سننے کے بعد کیسا موٹ ہوگا میرا میں ایک ایسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں جسے میرا ڈرائیور بھی پسند کرتا ہے اور میری ایکس کل فرنڈوز کی قریبی دوست ہے یہ کہہ دینا بھی بڑی بات ہے تمہارے لیے بھی مشکل ہے بہت زیادہ ہم سب ملنے والے کچھ ہی دیر میں مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میں کیا کروں گا اور مشکل نہ بناو اپنے لیے اور اس کا پیٹھا چھوڑ دو میں تو یہی کہتا ہوں میری بات مان لینی چاہیے تمہیں یار میری بات سنو پہلے بھی بہت ساری پریشانی ہے اب جو بھی ہو رہے ہونے تو اس کو بعد میں دیکھا جائے گا ٹھیک ہے چلو بعد میں بات کرتے ہیں ہم لوگ خدا آفیس بلوت سارا دن غائب تھے کمرے سے بہان نہیں آئے تم تمہارا چیرہ دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تمہیں بھوگ لگی ہے بتاؤ کیا کہو گے مجھے آپ سے بات نہیں کرنی میں آپ سے ناراض ہوں مامو مجھ سے کیوں ناراض ہو بیٹا کیونکہ آپ نے نازلے کو ٹاٹا اور نازلے ناراض ہو کر یہاں سے چلے گئی بلوت وہ ہم سے ناراض نہیں ہے بلکہ بڑوں میں تو یہ سب ہوتا رہتا ہے فکر مت کرو نازلی یہاں واپس آ جائے گی اب بتاؤ کچھ کھاؤ گی کیا میں نے کھانا آرڈر کیا تھا وہ آ گیا ہے شام بخیر فرید صاحب یہ لیجئے یہ لو یہ رکھ لو تم بہت شکریہ آپ کا آپ بہت اچھے انسان ہیں لیکن اس میں تو پینے کیلئے چیزیں کم ہیں معاف کیجے گا فرید صاحب وہ میں بائٹ میں ہی بھول گیا بھی لاتا ہوں ٹھیک ہے آ جاؤ یہ تمہارے فیوریٹ برگرز ہیں ایک بڑا سا برگر اور بہت سارے فرین فرائز گرم گرم ہے پہلی بات تو یہ کہ میں نازلی کے ہاتھ کے برگر پسند کرتا ہوں باہر کے نہیں بلد منی بات سنو کاشو نازلی بھی اس کا اتنا ہی خیال رکھتی جتنا یہ اس کو یاد کرتا ہے نازلی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اب تو خوش ہے ناب وہ بچہ پورا دن کمرے سے نہیں نکلا کچھ کھائے تک رہی اس نے نراز ہو گیا وہ میں نے نراز کر دیا موسیقی ہمیں آپ دخل مت دیجئے نہ تو میری زندگی میں نہ ہی بلد کے زندگی میں مت کہیے کچھ نہیں سننا مجھے مجھے پرواہ رہی کہ آپ کیا سوچتے ہیں ہمارے بارے میں اب بس کہیجئے تم سچ نہیں سننا چاہتے ہے نا فرید تم یہ نہیں ماننا چاہتے نا کہ یہ سب کچھ نازلی نے کیا ہے موسیقی موسیقی کیا آپ نے بلود کو دیکھائی گئی اپنے کمرے میں ہوگا فزیلت کیا تم اس کے ساتھ نہیں تھی میں اس کے سکول کا یونی فارم پریس کر رہی تھی مجھے لگا آپ لوگوں کے پاس ہے فرید کہا گیا یہ بلود میں نے ہر جگہ دیکھ لیا گھر میں نہیں ہے وہ فرید میں سچ میں لڑنا نہیں چاہتی ہوں تم سے نازلی بلود گھر سے غائب ہو گیا ہے کیا اس نے تمہیں کچھ بتایا غائب ہے؟ کیا مطلب غائب ہے؟ نہیں مل رہا گھر کے ہر کونے میں دیکھ لیا ہے ہم نے بھاگ گیا ہے پھر سے کیونکہ میرا والیٹ بھی نہیں مل رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بس نکل رہی ہوں پولیس ٹیشن میں ملتے ہیں